بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہے کیوٹ حمزہ ان کا سوال ہے کائنڈلی فریشہ اور فائقہ نام کا مطلب بتا دیں پلیز ریپلے می ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے فریشہ فریشہ یہ جو ڈکشنلی کی کتاب ہے القاموس الوحید لغات کی کتاب میں اس کے اندر فریشہ کے معنی لکھے ہوئے ہیں بچھایا ہوا اسی طریقے سے ایک معنی لکھے ہیں بچھایا جانے والا فرش اور ایک معنی اس کے لکھے ہیں زمین پر گری ہوئی گھاس یا پودا فریشہ نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کا کوئی حرز نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ فریشہ نام کے بجائے ہم کوئی اچھا با معنی نام رکھیں اتنے اچھے معنی اس کے نہیں ہے دوسرا نام ہے فائقہ فائقہ کے معنی آتے ہیں آلہ ممتاز برتر بلند فائقہ نام رکھنا مناسب ہے اچھا ہے فائقہ کے جتنے بھی معنی ہیں وہ تمام کے تمام اچھے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے فائقہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اور فریشہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ باعث ہے برکت ہوگا فقد واللہ خوالہ سوالہ سوالہ سوالہ